میرے بہت سارے ایسے مطر ہوتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ جو شراب کے ٹھیکے کا لائسنس ہوتا ہے اس کو لینے میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں بہت زیادہ پاور چاہیے ہمیں ہماری پہنچ اوپر تک ہونی چاہیے تب ہم اس کا لائسنس لے سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم پانچ پوائنٹس پر بات کرنے والے ہیں اور ان پانچ پوائنٹس میں آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک بیئر بار شروع کر سکتے ہو ایک بیئر کے دکان شروع کر سکتے ہو اس کا لائسنس آپ کو کس طریقے سے مل سکتا ہے اس میں آپ کا انویسٹمنٹ کتنا ہونے والا ہے اسے آپ کہاں پر شروع کر سکتے ہو پلس اس میں آپ کی ارننگ کتنی ہونے والی ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلنے والی ہے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے hello and welcome friends میرا نامانوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ مینے والے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پوائنٹ نمبر ون کی لوکیشن سب سے پہلے آپ کو اس میں لوکیشن چننا ہوگا لوکیشن ایسا چننا ہوگا جس کے آس پاس سو سے دو سو میٹر کے ایریا میں کوئی دوسرا نہ ہو صرف آپ وہاں پر بیئر والے ہوں آس پاس اگر ہوں گے ویسے زیادہ کوئی دکت تو نہیں بات کامپیٹیشن وہاں پر رہے گا تو آپ کا اتنا سیلنگ کے چانسز نہیں رہیں گے اگر صرف آپ رہو گے وہاں آس پاس پھر آپ کے چلنے کے چانسز بہتر رہیں گے ایک چیز کا دھیان دیجئے گا کہ آپ کسی تھوڑا سا چلتے فرتے ایریا میں رکھئے گا ایسے بلکل سنسان جگہ پر مت رکھئے گا ویسے یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ اگر آپ کبرستان میں بھی جا کر شروع کرتے ہو تو لوگ وہاں پر بھی جائیں گے پر میں آپ کو سججشٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اگر چلتا فرتے ایریا ہوگا کوئی چوراہا ٹائپ ہوگا وہاں پر اپلائی کریں گے وہاں کے لئے لائسنس اپلائی کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر اکتریت ہو پائیں گے پوائنٹ نمبر ٹو یہ بہت ہی زیادہ مہاتفون چیز ہے اس کے بینا کام نہیں ہو سکتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں لائسنس اس کو تو آپ کو اپلائی کرنا ہی ہوگا آپ اپلائی کریں گے کہاں پر سب سے بڑی چیز تو یہ آتی ہے تو دیکھئے ہر راجے میں ایک ایک سائز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتائے کہ آپ کے ایریہ کا ایک سائز ڈپارٹمنٹ کہا ہے تو آپ گوگل پر سرچ کریے ایک سائز ڈپارٹمنٹ نئر میں آپ کے آس پاس کا جو بھی ایک سائز ڈپارٹمنٹ ہوگا آپ کو وہاں پر شو ہو جائے گا باقائدہ location کے ساتھ وہاں ہاتھ پکڑ کے آپ کا ایک سائز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دے گا وہاں پر جائیں گے کہ وہاں پر آپ کو ایک فارم دیا جائے گا جس کو آپ کو فل کرنا ہوگا اس فارم میں کچھ بیسک انفارمیشن بھرنی ہوں گے اور اس کے ساتھ اپنے کچھ ڈاکیمنٹس لگانے ہوں گے جیسے آپ کا پین کارڈ ہو گیا آدھار کارڈ ہو گیا پاسپورٹ سائج فوٹو ہو گئے اس طریقے کے کچھ ڈاکیمنٹس مانگے جائیں گے ساتھ ہی اس کو آپ کو وہاں پر جمع کرنا ہوگا اب الگ الگ راجیوں کی الگ الگ فیس ہے نورملی پانچ ہزار سے لے کر پچیس ہزار روپے تک کے فیس جمع ہوتی ہے اپلیکیشن کو جمع کرتے سمیں تو آپ کو فیس جمع کر دینا ہے جو بھی فیس وہاں پر پڑتی ہے آپ کو دس سے پندرہ دن کے اندر پتا چل جائے گا آپ کا لائسنس ملا ہے یا پھر نہیں ملا ہے اور ویسے ادھک تر کیسز میں اگر آپ نے لوکیشن ایسا چنہ ہے جہاں الڑی کوئی موجود نہیں ہے تو پھر مل جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جنجٹواری بات نہیں ہوتی ہے بات یہاں پر آتی ہے جب آپ مال خریدتے ہو کیونکہ آپ کو یہاں شٹاک میں رکھنا ہوتا ہے پلس آپ کو جگے کا لائسنس لینا ہوتا ہے ساتھ میں وہاں پر ایک آدھے بندے بھی رکھنے ہوتے ہیں پیسے ان سب چیزوں میں لگتے ہیں لائسنس لینے میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسے انویسٹ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ پیسے انویسٹ نہیں ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اب یہاں پر آپ کو کچھ کرمچاری رکھنے ہوں گے بندے رکھنے ہوں گے ایسے بندے جو آپ کے لئے وہاں پر بیچ سکیں اب آپ خود تو وہاں پر جا کر بیٹھ کر بیچ ہوگے نہیں اگر آپ بیچتے ہو تو زیادہ صحیح ہے ویسے آپ اگر بندے رکھتے ہو تو وشوشنیاں بندے ہونے چاہیے مطلب وشوشنیاں سے یہ ہے میرا کہ بھائی وہ خود نہ پیئیں اور اوپر سے وہ دکان اچھے طریقے سے چلائیں مینج کر سکیں پیسے کا گھپلا نہ کریں کیونکہ پوری طریقے سے آپ کو انہی کے بھروس سے چھوڑنا ہوگا اگر آپ خود وہاں نہیں رہتے ہو دیکھتر کیسے میں تب پوائنٹ نمبر فور دیکھیں اگر آپ ایک بیئر شاپ شروع کرتے ہیں only بیئر شاپ تو یہاں پر آپ کا جو انویسٹمنٹ جائے گا وہ مان کے رکھ لیجئے آپ کو ایک دکان لینا ہوگا لائسنس لینا ہوگا اسی کے ساتھ میں کرمچاری رکھنے ہوں گے اور پلس ایڈوانس میں آپ کو مال رکھنا ہوگا سٹاک آلریڈی لے کر رکھنا ہوگا تو اس میں آپ کا کل یہ مان کے رکھ لیجئے دس سے پندرہ لاکھ روپے انویسٹ جانے والا ہے اگر اچھے لیول پر آپ اچھی دکان شروع کرتے ہیں تب اس میں اگر ہم ارننگ کی بات کریں تو اسی حساب سے مان لیجئے کہ دس سے پندرہ ہجار روپے تک ڈیلی کے آپ کے نکل سکتے ہیں باقی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلنگ کتنی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سیل ضرور ہوتی ہے اس کے چلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نہ چلنے کے چانسز سے تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ لائس میں نہیں جا سکتے ہو بہت کم چانسز ہوں گے کہ اگر آپ لائس میں گئے ہو کسی ایسے لوکیشن میں چلے گا جہاں پر لوگ بیئر نہیں پیتے ہیں پھر بھی آپ نے وہاں پر بیئر کی شاپ شروع کر دی تو لوکیشن لاؤس میں جا سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے جس سے آپ اس میں لاؤس میں جا سکتے ہو تو پروفٹ میں ہی رہو گیا مہینے کا آپ دو سے تین لاکھ روپے تک نکال سکتے ہو اچھے سے یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کی کس طریقے سے آپ ایک بیئر شاپ شروع کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب برور کر دینا اگر میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وان دے ماترم